اسلام علیکم نہیں سو سکتے تو ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے سو لیٹس سٹارٹ دوستو یہ پھل اورنج اور منڈیرین کا ایک کمبینیشن ہے یہ پھل جاپان میں پایا جاتا ہے اس پھل کو پہلی بار انیس سو بہتر میں کاشت کیا گیا تھا ویسے تو یہ پھل دیکھنے میں بلکل اورنج کی طرح ہی لگتا ہے لیکن دوستو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ پھل کسی بھی عام اورنج سے کئی زیادہ میٹھے اور رزدار ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس پھل کو سردیوں کیلئے کافی زیادہ مفید بھی مانا جاتا ہے اس پھل میں انٹی آکسیڈن یعنی ویٹیون سی کی کافی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے جو کہ آپ کے سیلز کو ریڈیکلز کی اثرات سے بچنے میں کافی زیادہ مدد فراہم کرتی ہے اگر اس فروڈ کی پریس کی بات کی جائے تو یہ ایک پیکٹ اسٹی ڈالر میں فروت کی جاتی ہے سیم بیک یا کونی سٹوبری دوستو یہ فروڈ بھی جاپان میں ہی پایا جاتا ہے ویسے تو یہ سٹوبری دیکھنے میں کسی عام سٹوبری کی طرح ہی لگتی ہے لیکن یہ کسی بھی عام سٹوبری سے کافی زیادہ مختلف ہے اس پھل کو پہلی بار ایٹین ٹھاڑی فور میں کاشت کیا گیا تھا دوستو اس پھل کو جاپان میں خاص طور پر مہمان نوازی یا مہنگے تہائف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اگر اس فروڈ کی قیمت کی بات کی جائے تو اس فروڈ کا ایک پیک ایٹین ٹھاڑی ڈالر میں سیل کیا جاتا ہے لیکن دوستو اس پھل کے مہنگے ہونے کی وجہ کیا ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ اس پھل کو بہت زیادہ محلت سے کاشت کیا جاتا ہے اس پھل کے پودوں کو اس تحیقے سے لگایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو ٹش بھی نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ اس پھل کو مشینوں کے برقس ہاتھوں سے کاشت کیا چاہتا ہے سکوائر وارٹر میلن دوستو یہ وارٹر میلن کسی عام وارٹر میلن کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اس کی سب سے امیزنگ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بلکل کیوبک شیپ میں ہوتا ہے جو اسے کسی بھی عام وارٹر میلن سے بلکل مختلف بناتا ہے لیکن دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ وارٹر میلن کیوبک شیپ میں تبدیل کیسے ہوا تو دوستو اس کے بچھے کھران کن حقیقت دی ہے کہ یہ وارٹر میلن قدرتی طور پر کیوبک شیپ میں نہیں ہوتے بلکہ یہ نہیں ایک خاص قسم کے باکس کے اندر رگایا جاتا ہے جب یہ وارٹر میلن تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو باکس کے اندر رہنے کی وجہ سے یہ بلکل کیوبک شیپ میں تبدیل ہو جاتے ہیں دوستو اس وارٹر میلن کا وزن تقریباً پانس سے چھے کلو تک ہوتا ہے اور اگر اس کی پرائس کی بات کیجئے تو یہ ایک وارٹر میلن آٹھ سو ڈالر میں سیل کیا جاتا ہے جو کہ پاکستانی ایک لاکھ اکیاسی ہزار روپے بن جاتے ہیں لاؤسٹ گارڈن آف ہیلیگین پائن ایپل دوستو دیکھنے میں تو یہ پائن ایپل کسی عام پائن ایپل کی طرح ہی نظر آتے ہیں اس پائن ایپل کے درخت کو ٹروپیکل پلان کہا جاتا ہے جو کہ ساؤت امریکہ میں کافی زیادہ پائے جاتے ہیں دوستو اس پائن ایپل کو پہلی مرتبہ سترہوی صدی میں متعارف کروایا گیا تھا جس کے بعد سے یہ پھلپوری دوریاں میں مشہور ہو گیا دوستو اس پائن ایپل کو گانے کا عمل کافی زیادہ انہوکا ہے کیونکہ دوستو اس پائن ایپل کو گانے کے لئے بڑی مقدار میں تازہ گھوڑے کی خواد استعمال کی جاتی ہے جو کہ اس کی قیمت میں اضافہ کی ایک مین وجہ ہے اس پائن ایپل کے بارے میں ایک امیزنگ فیکٹ کی ہے کہ اسے خاص طور پر امیر ترین فٹبالرز اپنی خوراک میں استعمال کیا کرتے ہیں اگر اس پائن ایپل کی قیمت کی بات کی جا تو یہ ایک پائن ایپل سوڑا سو رولر میں سیل کیا چاہتا ہے دوستو اب سوچ رہے ہوں گے کہ اس مینگو کا نام کتنا عجیب ہے لیکن بارحال جو بھی ہو یہ عام دنیا کی سب سے مہنگے ترین عاموں میں شمار کیا چاہتا ہے دوستو یہ مینگو چاپان کے کیوشو آئلنڈ میں پائے چاہتے ہیں ان عاموں کو گرمیوں کیلئے کافی زیادہ مفید بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ دوستو ان عاموں میں بیٹا کیروٹین فولک ایسٹ اور انٹی اکسیجن کی کافی زیادہ مقدار پائے چاہتی ہے کیونکہ انسانی صحت کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے دوستو ان مینگوز کے بارے میں ایک امیزنگ فیکٹ یہ ہے کہ انہیں باقی عاموں کی طرح کاشت نہیں کیا جاتا بلکہ انہیں صرف آرڈر پر ہی کاشت کیا چاہتا ہے یہ فیکٹ واقعی میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے دوستو اگر ان مینگوز کی پریس کی بات کی جائے تو یہ دو مینگ کو تین ہزار ڈاؤڈر میں فروخت کیا چاہتا ہے جو کہ پاکستانی چھ لاکھ اٹھتر ہزار روپے بن جاتے ہیں دوستو اتنے پیسوں میں تو ایک ٹو ففٹی سیسی بائیک آ سکتی ہے روبی رومن گریپس دوستو ان انگوروں کو دنیا کا سب سے مہنگا انگور کہا چاہتا ہے یہ انگور جاپان میں دو ہزار آٹھ سے ہوگائے جا رہی ہیں اس سے پہلے ان انگوروں کا اس دنیا میں نام و نشان بھی نہیں تھا ویسے دیکھنے میں تو یہ انگور کسی آم انگور کی طرح ہی نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ کسی بھی آم انگور سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہیں دوستو ان انگوروں کا قدر بلکل روبی کی طرح ریٹ قدر کا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ کسی بھی آم انگور سے سائز میں بھی کافی بڑے ہوتے ہیں دوستو اب یقین نہیں کریں گے کہ ان انگوروں کا استعمال مہنگے ترین وائس میں بھی کیا چاہتا ہے اگر ان انگوروں کی قیمت کی بات کی جائے تو ان کا صرف ایک گچھا ساڑھے آٹھ ہزار ڈالر میں سیل کیا چاہتا ہے یوباری کنگ میلن دوستو یہ ہے وہ پھل جیسے دنیا کا سب سے مہنگا پھل ہونے کا خطاب حاصل ہے مگر دوستو آخر سوچتی کی بات یہ ہے کہ نہ تو یہ پھل بہت زیادہ بڑا ہے اور نہ ہی اس پھل کی رنگت بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے تو پھر یہ پھل اتنا زیادہ مہنگا کیوں ہے تو دوستو اس کے بشتین مین وجہ شامل ہے اس میں پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک جاپانی روایت کے مطابق ابتدائی سیزن کے دوران کٹی جانے والی پہلی پیداوار پر آلان نامی کی بولی لگائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ معمولی سے دیکھنے والے پھل ایک ہزار سے تیس ہزار ڈالر میں فروغ ہوتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ انہیں باقی پھلوں کی طرح بڑے رغبے پر نہیں اکایا جاتا بلکہ انہیں بہت محدود حصے میں اکایا جاتا ہے اور دوستو تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کو اکانے کے پروسیس میں والکینک ایش کا بھی استعمال کیا جاتا ہے دوستو اب جو بعد میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے سن کر آپ کو بہت زورتا جھٹکا لگے گا دوستو اس پھل کے صرف دو پیس پہنٹالیس ہزار ڈالر میں سیل کیا جاتے ہیں اگر ان پیسوں کو پاکستانی روپے میں کنورٹ کیا جائے تو یہ تقریباً ایک کروڑ ایک لاکھ ست ہزار روپے بن جاتے ہیں دوستو اتنے پیسوں میں تو آپ دو ٹویٹا ویگو خرید سکتے ہیں اور یہ تھی آج کی وڈیو اگر آپ کو ہماری یہ وڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور وڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے شکریہ